ایک حافظ القرآن روز قیامت کے دن کتنے لوگوں کی شفاحت کرا سکتا ہے حافظ القرآن کے بارے میں جو انیق صاحب روایت آتی وہ دس کے بارے میں آتی ہے دس ایسے لوگوں کی شفاحت کر سکے گا جو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی عام طور پر اس سے مراد دی جاتی ہے کہ باعمل حافظ القرآن یعنی کہ قرآن کریم کو اپنا زندگی میں جس نے جاری رکھا ہو ایمان ہو عمل کرتا ہو اور حافظ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مرتبہ آتا فرمائیں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اپنے اجداد یا اپنے والد اپنے دادا ان کی مغفرت بھی وہ کرا لیتا ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ والدین کو ایک تاج پنایا جائے گا ایک روایت آتی ہے کہ جو حفاظ ہے اس کے والدین کو تاج پنایا جائے گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے عزیز قریب کے لوگ ہیں ان کی شفاحت کرا سکے گا وہ لیکن حدیث شریف میں جو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے وہ دس لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ دس لوگوں کی شفاحت کراے گا بعض ذرات کہتے ہیں کہ یہاں دس کا عدد جو ہے وہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ دس سے کم نہیں ہو سکتے دس سے زیادہ نہیں ہو سکتے یہ تو اللہ کی مشیط پر ہے جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ ایک لفظ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ بھئی دسیوں لوگوں کا کام ہو جائے گا تو وہاں دس نہیں مراد ہوتے بلکہ ایک مراد ہوتا ہے کئی لوگوں کا کام ہو جائے گا دس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں ایسا شہید کے بارے میں ستر کے بارے میں آتا ہے کہ ستر کی شفاحت کرائے گا تو وہاں پہ عام طور پہ یہ مراد ہے یعنی کہ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے روایات کا کہ اگر ایک شخص حامل قرآن ہے عامل بالقرآن ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حفاظت اور قرآن کریم پہ عمل کرنے کے بدلے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ اس کو بھی جنت میں مقام ملے گا اور اس کی سفارش سے اس کے خاندان کے لوگوں یا دور کے لوگوں ان کو بھی ملے گا بعد روایت کے مطابق اس کے خاندان کے لوگوں کی بھی تعظیم و تقریم ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ